سرکار کی یوجنہیں ہیں جیسے نریگا شہری نریگا چالو کی ہے اور بھی خادش رکشہ سے جڑے ہیں جو بھی وکاس کے کام ہیں جیسے نگر پالی کا ٹبی نگر پالی کا بنی اور بھی کولیج بنا اسے تو وکاس ایسے لگ رہا ہے بھی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہوگی جو انہوں نے جیسے بیدان سباہ میں بولا یہ کریں گے وہ کریں گے جھوٹ کے سباہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کیا انہیں بڑا تھا لوگ پرشان ہیں کہ ورطمان ایم ایلے کے مدھیم سے جو ایک ایم ایلے کے سطر کے اندر سطر پر جو کاریہ ہونے چاہیے تھے وہ بلکل نہیں ہوئے ایک چھوٹے سے قسمے کو شکشہ کے چھتر کے اندر اتی بڑی سوگات دینا جو کہ آگامی تین چار سالوں کے اندر یہ پریاس دکھے گا کہ جمینی سطر کے اندر کام ہوا شکشہ کے چھتر کے اندر ایک عام آدمی کو تین چیزیں چاہیے خدیے کی شرکشہ خدیے کی شرکشہ کے مدیم سے آٹھ روپے میں بھرپیٹ بھوجن کہ اول کاغجوں میں نہیں میں کم سے کم دس پندرہ اندرہ رسوئی کے اندر جا کے دیکھا ہے راجستان تک کے وشیش کارکرم ویدھان سوہ چوپال میں آج ہم پہنچے ہیں سنگریہ ویدھان سوہ چھتر میں جہاں پر جو ویدھائک ہیں وہ بھاجپا سے ہے گردیب شاہ پینی اور جو پرتیز بندی تھے وہ شب نم گودھارا تھے کانگریس کے سنگریہ ویدھان سوہ میں کیا ایسے کام تھے جو نہیں ہوئے اور کیا لوگوں کے امیدی تھی کیا پوری ہوئی حالانکہ ویپکس کے چلتے اور راجستان میں جس طرح سے کانگریسی سرکار ہے اور یہاں ویدھائک بھاجپا سے ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ کام جرور رکے ہوں گے جانتے ہیں لوگوں کی رائے ان سے بات کرتے ہیں ہان جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا کام ہوئے سنگریہ میں کیا نہیں ہوئے کیا امید دیتی آپ کو دیکھو جی جیسی ایمیلے سے امید تھی ویسے اتنے کام نہیں ہوئے ہیں ویقاس کے کافی کام رکے ہوا ہیں جیسے انہوں نے بولا تھا کہ انڈر بریج جو سنگریہ میں بننا تھا ریلوے کا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا لیکن کانگریس کی سرکار ہے تو اس کے انصار ہمارے پرتیندی شبنم جی گودارہ انہوں نے بہت مہنت کی ہے اور اس کے لیے یہ پریاثرت بھی ہیں اور سمبھامنا ہے کہ چناب سے پہلے پہلے یہ کام پورن ہوگا تو اس ور کیا لگتا ہے راجستان کے اندر جیس طرح سے ابھی کانگریس سرکار ہے کیا ریپیٹ ہوگی یا کوئی پروڑتن ہوگا ابھی وکاس کے کام ہوئے ہیں ابھی راہت شیور چل رہے ہیں مہنگائی کے لیے ان سبھی اتنی بڑی راہت جو ہے ہمارے مخمتری جی نے دیئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ سرکار ریپیٹ ہوگی ہر حال نیچی طور پر جس طرح سے اب راہت شیور لگے ہیں لوگوں کی بلائے کے لیے شیور لگائے گئے ہیں لوگوں کی کام بھی ہو رہے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کونگریس کی سرکار ریپیٹ ہونے جاری آپ سے پوچھنا چاہوں کیا مانتے ہیں آپ یہاں سنگریہ کے اندر سنگریہ بیدانسوا میں کس طرح کے کام ہوئے ہیں اور کس طرح کے کام نہیں ہوئے سنگریہ بیدانسوا شیطر میں جیسے انڈر بریج کا کام تھا بھائی صاحب نے بتایا وہ سی ایم صاحب پچھلے تھوڑے مہنے پہلے آئے تھے وہ منجور ہو گیا ہے جس کا جلد ہی کام چلنے والا ہے اور بھی خادش رکشہ سے جڑے ہیں جو بھی وکاس کے کام ہیں جیسے نگرپالی کا ٹبی نگرپالی کا بنی اور بھی کولیج بنا اسے تو وکاس ایسے لگ رہا ہے بھی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہوگی اس سے زیادہ کام اور کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے جو ویدائے گئے واجپاس ہے گردیب شیعہ پینی ان سے کیا امید دیتی کیا پوری کر پائیں امید دیتی تو جنتہ ہر سے رکھتی ہیں پر جو انہوں نے جیسے ویدان سبا میں بولا یہ کریں گے وہ کریں گے جھوٹ کے سباہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کیا ہونے بڑا تھا لوگ پرشان ہیں ان کے کارے کال سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ آپ بتائیں جی کیا مانتے ہیں اس وار کے جو سنگریہ ویدان سبا چہتر کی بات کریں تو کیا کام تھے ایسے جو پورے نہیں ہوئے اور کیا ابھی اور لوگوں کے امیدے کے پورے ہونے چاہیے تھے اور جس طرح سے راجستان سرکار نے سنگریہ ویدان سبا کو اگر اپنے دیکھیں تو دو باغوں میں ڈیوائیڈ ہے 25 مٹی ٹیبی 25 مٹی سنگریہ 25 مٹی ٹیبی سے ہم بلوگ رکھتے ہیں بہت بڑا ایریا ہے گورنمنٹ کے ورطمان ایم ایلے کے مادھیم سے جو ایک ایم ایلے کے ستر کے اندر ستر پر جو کاریہ ہونے چاہیے تھے وہ بلکل نہیں ہوئے ہمارے یہاں کے جو پرتیدوندی سبنم جی گودارہ ان کے سامنے ہارے چند ووٹوں سے اس کے واوجود بھی ان کے اندر کہیں بھی نیگٹیویٹی نہیں ہونے ہماری گرام پنچائے ٹیبی تھی وہ نگرپالی کا کے اندر بدلی ہے جو کی ایک اے کلپنی ہے اور اے وشمنی ہے کام ہے کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ بھی ٹیبی جیسے ایک چھوٹے سے قصبے کو نگرپالی کا کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے نے کے ول کاغچی گوشنا ہی ہوئے اپی تو تورنت پرباہو سے نگرپالی کا گوشت ہو کر بجٹ بھی دو کروڑ سڑھ سٹھ لاکھ روپے سڑکی منجوری کے لیے سبنم جی کے پریاسوں سے آگے اور آئے نہیں کاریے پرگتی کے اوپر ہیں اور وہ کاریے پورے نہیں ہوں گے اس کے تورنت پر سا سبنم جی پریاس رتے ہیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی سڑکی کرن کے لیے اور بڑی تجرب کی بات ہے کہ پورے انمانگرڈیسٹک کے اندر سرکاری کولیج اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے اور ہمارے گاؤں کے اندر سرکاری کولیج ہو رہا ہے میں کوئی پکس پات روپ سے یا میں ان کا سپورٹر ہونا میں وہ بات نہیں کر رہا لیکن ایک چھوٹے سے قسمے قسمے کو سکسیا کے چھتر کے اندر اتی بڑی سوگات دینا جو کہ آگامی تین چار سالوں کے اندر یہ پریاز دیکھے گا کہ جمینی سطر کے اندر کام ہوا سکسیا کے چھتر کے اندر رہی بات سرکار کی بڑی تجرب کی بات ہے کہ یہ سسوی مکھے منتری اشوگ جی گیلوت انتیم پنکتی کے اندر کھڑے ہو ہر ایک اس وقتی کو ایک عام آدمی کو تین چیزیں چاہیے خدیے کی شرکشہ خدیے کی شرکشہ کے مدیم سے آٹھ روپے میں بھرپیٹ بھوجن کیول کاغجوں میں نہیں میں کم سے کم دس پندرہ اندرہ رسوئی کے اندر جا کے دیکھا ہے جہاں کا خدیے کا سطر بھوجن کا سطر واسطہ میں سرانی ہے اس کے بعد میں عام ایک آدمی ہر گھر کے اندر بجلی کا بھوگتا ہے بجلی کے مدیم سے سو یونٹ فری ابھی رجسٹریسن ہونے سے پہلے ہی سو یونٹ بجلی رجے سرکار دوارہ اندان دے کے ایک عام ناغری کو اس کا اتا بڑا ریلیف دے رہی ہے کہ واسطہ میں عام جنتہ کو لگ رہا ہے کہ بھی کوئی سرکار ہے جو کہ جنتہ کی کیر کر رہی ہے اس کی پریسانی کو سمجھ رہی ہے دو آزار یونٹ بجلی کسانوں کے لیے اپنے آپ میں بڑی تجرب کی بات ہے اور کہیں اتیس یوکتی نہیں ہوگی کہ ان جو بھی گوشنہیں ہم آج تک جیپور سے سنتے تھے اخوار میں سنتے تھے وہ لگو ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی لیکن انہیں تتکال پرباہوں سے لگو کر کے نیک اول خود موڈے کر رہے ہیں پرباہری منتری چھتر بانٹ بانٹ کے ہر ایک پرتینی دی ہر ایک کانگریس کا کاریہ کرتا پورے جوزارو کے ساتھ عام جنتہ کو ان فائدوں سے جوڑ رہا ہے دیکھئے ایک عام آدمی صبح سے لے کے سیام تک نمک مرچ روٹی کے لیے پریاس کرتا ہے اور اس گھر کے اندر اگر بیماری آ جائے سویدنا کی ایک سویدن سل مکھے منتری کی بات دیکھئے کہ اس کے گھر میں اگر کوئی بیماری کا سایاں پڑ جائے تو اس کے لیے پانچ سو روپے ڈوکٹر کو فیز دینے کے لیے نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں تاجب کر دیا مکھے منتری صاحب نے دس لاکھ روپے کی چرنجیوی یوزنہ کو پتیس لاکھ روپے پہ لے کے گئے اخواروں میں پڑتے تھے یہ یوزنہ یہ میں نے خود اپنے ستر کے اوپرے سے ویکتیوں کو دیکھا ہے جن کے ہرٹ کی پروبلم تھی میرے خود ماما جی کے جو کم سے کم سات آٹھ لاکھ روپے بینہ اوپرے سے نہیں ہو سکتا بلکل پھری بینہ کسی پیسے کہ جس ہسپٹل میں چاہو اس کے اندر چرنجیوی یوزنہ کا فائدہ لے سکتے ہیں ایک عام جنتہ کو خادیہ سرکشاہ گے سلینڈر بجلی چکٹسیاہ اور شکشاہ کے مدیم سے جو نیکیول گوشنائیں اپی تو جمینی اس طر پر اسے لگو کر کے اور کریانویت کر رہے ہیں یہ واسطہ میں اپنے آپ میں تجوب ہے اور پچھلے تین مہینوں سے ہر ایک آدمی کی جبان پر ایک ہی بات ہے کہ گورنمنٹ ریپیٹ ہوگی مکہ منطری صاحب نے کہا ہم کوئی راجہ ماراجہ نہیں ہے پرتی دوندی پارٹی یسسوی مکہ منطری وسندرہ جی ساڑھے چار سال سے ہم نے کہیں ان کا چہرہ خبار میں ہی نہیں دیکھا اور ہر سال ہر چناؤں کے مدیم سے چھے مہینے رہتے ہیں تو وہ بار نکڑاتے ہیں کشان جو ہے کشان آئے دن اندولن کر رہے ہیں ابھی منڈیاں بند تھی تالے بھی لگے تھے پولس کے ساتھ جڑب بھی ہوئی تھی کشانوں کا تھوڑا سا آکروز دکھائی دے رہا ہے گیلوت کے علاوہ کشانوں کے آکروز کے اندر گیلوت صاحب کے کاریے کے اندر کہیں بھی ہتی چھوکتی نہیں ہے سینٹر گورنمنٹ اس کے اندر سے حوگ نہیں کر رہی سینٹر گورنمنٹ جہاں کانگریس کی سرکار نہیں ہے وہاں کہیں نے کہیں سے کشانوں کے پرتی عام جنتہ کے پرتی یا دھرم کے مدیم سے ان لوگوں کو بٹکایا جا رہا ہے پیراد یہ سرکار آپ کو اسوگلو جی کی طرف سے کہیں بھی کشانوں کو کسی پرکار کی پرتاڑنا یا ان کے کام میں بادہ بننے کا نہیں ہے جو ابھی ورطمان میں جو یوج نے شروع کیا ہے کیمپ شروع کی ہیں شیبر شروع کی ہیں تو بھاجپا سرکار دورہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤی ورسہ ہے اس کی لیے یہ چناؤی سٹنٹ شرف چناؤی سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ کام تو ایمی طرح پر بھی ہو سکتے تھے سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہوں ہوں کہ ہم نہ تو باجپاس مرتید لوگ ہیں اور نہ ہی کانگریس پرنتو جو ورطمان کی کانگریس سرکار ہے اس سے جو پردیس کا جن ماند سے وہ واسط میں سوکھی محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے جو گلوش سرکار کے دورہ کسانوں کیتے میں دو جار جنیٹ جو بجلی بل ماف کیے گئے اس کے لیے ہم کانگریس سرکار کا دنیاواد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پسچات جو ابھی رائیت سیور ہے اس میں بہت سی جو جنہوں کو لاغو کیا جا رہا ہے چاہے وہ پانچ سو روپے میں سیلینڈر اپلپت کروانے کی جو جنہ ہو چاہے وہ بجلی بلوں کو آدھا کروانا ہو یا وہ چکسہ کے سطر پر بہت سی جو جنہیں جو جمینی سطر پر لاغو ہو چکے ہیں ان کے لیے پورے پردیش کا جنہمان پردیش کی سرکار کا صدیبہ آ رہی رہے گا ویدان سوہ سنگدیا کی بات کریں تو اس میں کیا کچھ کام تھے جو پوری ہوئے ہیں کیا اور امیدیں تھیں جو پوری ہونی چاہیے تھے جی امیدیں بہت سی سی پہلے تو اپنے جو برطمان ویدائک ان سے ان کے سطر پر بات کریں گے کہ انہوں نے چناب سے پہلے بہت بڑے بڑے وائدے کیے تھے چاہیے ٹبی چھتر ہے جو اس کو رائس بیلٹ گوشید کرنے کا کام ہو تو ویدائک صاحب کے دوارہ بہت بڑے بڑے وائدے کیے گے تھے پرنتو جمینی سطر پر بھی سب کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں ان کا جواب رہتا ہے کہ پردیش میں سرکار جو ہے کونگریس کی ہے اور ویدائک جو ہے باجپا سے ہے اس لیے ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں یہ بات صرف کہنے کی ہے اس لیے اگر اپنے بادرہ ویدائک دیکھیں جہاں بیروڑ سے جو نردلی ویدائک بلجیت جی زیادہ ان کے جو چھتر میں بہت وکاس کر رہے ہوئے ہیں اگر ان کو دیکھتے ہوئے وہ صرف بلجیت جی زیادہ بیروڑ میں باجپا کے ستر سے زیادہ ویدائک ہونے کے پاس چاہت اگر وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ بالکل خوکلی باتیں ہیں تو خوکلی باتیں ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں سے ویدائک ہے گردیب شاہب کی نہیں باجپا سے ہیں انہوں نے اپنے اس طرح پر کام نہیں کیے ہیں حالانکہ جو یہاں سے چناہ بھارے تھے پرٹی دوندی تھے جو شبنم گدارہ انہوں نے اپنے اس طرح پر یہاں اس چیتر کے لیے کافی کام کروائے ہیں جس طرح سے ٹب بھی کو نگر پالکہ کے اندر کنورٹ کروایا ہے سرکاری کولیج یہاں ملا ہے گہلو صاحب نے کافی سوگات دیا جس کے چلتے یہاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی ہے آپ بتائیں جی کیا مانتے ہیں اس بار سرکار کس کی آنے والی ہے ریپیٹ ہوگی یا بھاج پائے گا ریپیٹ ہوگی سر کیوں ہوگی کیوں ہوگی ریپیٹ ہے سے کیا کہا چار چیزیں جائیے آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان یہ سبھی ہے کانگرس سرکار کے دی ہوئے بھاج پا کے لیے یہ جو سیویر لگائے جا رہے ہیں کسانوں کے لیے کیا ایسا کچھ کی ہے کیونکہ یہ جو اپنا ایریا جو ہے کرشی پر دان مانا جاتا ہے جلے کو کسان کافی اندولن رہت رہتے ہیں پانی کے لیے ہو خات کے لیے ہو یا دوسری سمسیوں کے لیے مل رہا ہے پانی مل رہا ہے سرکاری خرید کی مانگ کر رہے تھے کسان چل رہی ہے گھرہ سرکاری جو آن لائن کی بیورستہ کے لیے اس کے لیے اندولن بھی بھی آن لائن ہو رہے تھا تو یہ جو کسان مرگ ہے وہ بھی سنتوشت ہے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ خود شبنم گودارہ موجود ہے جو پرتید وندی ہیں جو گردیب شاہ پینکی سامنے چناب لڑے تھے اور چناب کچھ ہی بوٹوں سے ہار گئے تھے شبنم جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گا کی کیا مانتے ہیں اس وار سرکار دربارہ ریپیٹ ہو رہی ہے یا بدلہ ہو رہا ہے جی بلکل میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کے کام راستان کے سمیدرشل مکہ منتری ماننی آشوک گہلو جی کر رہے ہیں نشچت ہے کہ سرکار دربارہ ریپیٹ ہو رہی ہے ایسا کام کبھی پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں اور نہ ہی کوئی آگے کر سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے جو رہت کے اندر جو کیمپ کھولے گئے ہیں ان میں لوگوں میں ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھتے ہیں لوگ رہت محسوس کر رہے ہیں نشچی طور سے آگے سرکار بنیں گی شبنم جی یہاں کے لوگوں نے جیس طرح بتایا کہ آپ نے اپنے اس طرح پر جو پریاس کیے ٹبی کے لیے یا سنگرہی ویدان سوہ چہتر کے لیے کافی لوگ خوش ہیں تو اب اگر آپ دوبارہ چناؤ لڑیں گے ویدائق بنتے ہیں تو اور کیا ایسی لوگوں کی میدھیں ہیں جو پوری کرنا چاہئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں چناب ہارنے کے بعد بھی کبھی میں نے لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ بھئی اپنی سرکار ہے اس میں لوگوں کے کام ہو رہے ہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اپنے ہارے ہوئے ہیں حالانکہ پیڑا جرور رہی لیکن پھر بھی ماننیہ مکہ مندری اشوگ اہلو جی کا آشیرواد اور ان کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر رہا ہے ایسی ایسی یوجنائیں ایسے ایسے کام ہم لوگ لے کے آئے ہیں جن میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے بڑی بات کی ٹیبی کو نگرپالی کا بنایا گیا اس کے بعد ٹیبی کو سرکاری کولیز دیا گیا اور اندرہ رسوئی کوٹ کو پرموٹ کرنا سڑکیں انگلیش میڈیم سکول اور اس کے ساتھ ساتھ سنگریہ کے اندر سرکاری کولیز اور ایک انڈرپاس کی مانگوان کافی سمیہ سے تھی اور وہ انڈرپاس ساڑھے آٹھ کروڑ اس کے منجور ہو چکے ہیں اور بہت جلد اس کا کام شروع بھی ہو جائے گا ماننی ہے مکھیہ منتری جی نے کوئی کمی نہیں رکھی رہی بات کی آگے جو کچھ چیزیں ہم مانگنا چاہتے ہیں تو یہاں رائس بیلٹ کی بہت جرورت ہے تو اس کی مانگ ہم لوگوں نے کر رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کھاڑوں کی مانگ کی تھی کہ یہ جو کھاڑے ہیں انہیں بیبھاگ دوارہ بنا جائے کیونکہ اندرہ گاندی نہر کے ساتھ یہ کھاڑے بنے ہوئے ہیں اندرہ گاندی نہر کی مرمت ہو رہی ہے اور یہ کھاڑے ہیں ان کے بھی مرمت کی ضرورت ہے اس کی مانگ بھی ہم نے گہلو صاحب سے کی ہے اور امید ہے کہ وہ پوری کریں گے حالانکہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا اس بجٹ جو بجٹ ہے وہ بلکل جمین پر اس کا کام ہو رہا ہے اور سب لوگ خوش ہیں کہ کاموں کی کوئی کمی نہیں ہے اور لگاتار گہلو صاحب ویزٹ کر رہے ہیں لوگوں کو سنبھال رہے ہیں انتیم پنکتی پر بیٹھے آدمی سے بات کر رہے ہیں تو جنتہ میں پورا جوش ہے خوش ہے اور سرکار ریپیٹ ہوگی ایسا ہمیں وشواس ہے آپ امید کر رہے ہیں کہ سرکار ریپیٹ ہوگی جس طرح سے اشو گہلو تو سچین پائلٹ کا جو انتر کلے چل رہے ہیں سب کسی چھپا نہیں ہوا ہے تو ایسے میں کیا کانگریس کو نقصان نہیں ہوگا جی بلکل بھی کانگریس کو کوئی نقصان نہیں ہے اور گہلو صاحب جو کام کر رہے ہیں جنتہ کو راحت مل رہی ہے اور راحت مل رہی ہے تو جنتہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو نیچی طور پر جو ووٹ کرنا ہے وہ آم جنتہ نے کرنا ہے اور جنتہ کے لیے سو گہلو جو ہے لگاتار کام کر رہے ہیں مہنگائی سے راحت شیویر ہو یا بھلے ہی سنگری عویدان سبا چھیتر کے اندر یہاں کئی سو گاتے دی گئی ہے جس طرح سے ٹیب بھی کو نگر پالی کا میں کنورٹ کیا ہے سرکاری کولیج دیا گیا ہے اور بھی کافی یوجنا یہاں لائے گئی ہے اور اسے لوگوں کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جو سرکار ہے کانگریس کی ریپیٹ ہونے والی ہے اور جو باجپا آروپ لگا رہی ہے ان آروپے میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ دھراتل پر جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں اب تو یہ آنے والا جو سمیہ بتائے گا کہ جو چناب ہوں گے ووٹ پڑیں گے اور ووٹ کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوگی اس میں کیا ریجلٹ نکل کر آتا ہے لیکن فیلحال جو سنگریہ بدان سباک شیطر کے لوگ ہیں ان کو امید ہے کہ یہاں سے جو ہے اس وار راجستان کے اندر گہلو سرکار ریپیٹ ہونے جاری ہے کیونکہ دھراتل جاکر کے ساتھ گلام نبی راجستان تک ہنوان گٹ موسیقی